میں عدیل کی بیوقوفی کی سزا کاسم علی انکل کو نہیں دینا چاہتی وہ پہلے اتنی بڑی سزا بغت چکے ہیں چھوڑو ان باتوں کو تم بتا کم کب شادی کر رہی ہو میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا سنچی کب تک جب تک زندہ ہوں انکل بتا رہی تھی کہ تم نے اچھے اچھے رشتے بھی ٹھکراتی ہے رشتے اچھے کہوں ہوتے ہیں انورین انسان کی قسمت اچھی ہونی چاہیے اور ویسے بھی لگتا ہے میرے ہاتھ میں تو شادی کی لکیری نہیں ہے زیادہ دکھانا فضول میں نہیں مانتی ان باتوں ایسے بھی جب سے میں ڈاکٹر بنی ہوں میرے ذہن سے سب کچھ ختم ہو گیا ہے بس میں نے اتنی زندگی لوگوں کے مفقف کر دیا اور تمہاری شادی کے بعد تو کسی خوشی کی تقریب میں شریک ہونے کو دل بھی نہیں چاہے گا کیوں اچھا نہیں لگتا اور اسی لباس چھولک کی آواز تم یہ سب باتیں چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ وہ کب آرہ ہے جلدی آرہا اس کے آتی ہی شادی ہو جائے گی اچھا جی شادی کے بعد یاد رکھنا ہو بھولنا جانا بھولنا جانا اچھا میری جانو تمہیں کسے بھول سکتی ہوں بھول سکتی ہوں وقت ہوگا چھنا آپ کے باس ہاں خالا سلام علیکم سلام علیکم اسلام کیسے ہیں چوریل کی والدہ اوہ اوہ شرارتی آپ کیسے ہیں ایک بات ایک خوبصورت لڑکی کی والدہ ایمین ادیل کی والدہ ادیل کی والدہ ادیل کی والدہ بلکل ٹھیک ہے آدھا بھائیس شکریہ آپ نے چپال خراب کر دی وہ میں ٹھیک کر کے آئے چاہیے ایمین میں تو کہتی ہوں ادیل کی شادی کر دو شادی کے بعد یہ شرارتی بلکل ٹھیک ہو جائے گا کہتی تو تم بلکل ٹھیک ہو ایمین میرا بہت زدی ہے میں ڈرتی ہوں کہ کہ ہمارے فیصلے سے ریمشاہ پہ کوئی اثر نہ پڑے ریمشاہ بہت سمجھدار لڑکی ہے وہ ادیل کو بلکل ٹھیک کر لے گی اور ویسے بھی شادی کے بعد تو بڑے بڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ ادیل کیا چیز ہے کہتی تو تم ٹھیک ہو لیکن میں پھر بھی ڈرتی ہوں ڈر کس بات کا اگر ادیل نہ مانا تو کیا ہوگا کاسم علی کی نفرت بھی اس کے دل میں ریمشاہ کیلئے کوئی جگہ نہیں بنا سکی اسے کسی طرح سمجھاؤ یا پھر وقاس سے کرو ادیل وقاس کی بات بہت مانتا ہے وقاس نے بہت سمجھا دی لیکن وہ نورین کو بھولتا ہے شہریار آ رہا ہے نورین کی شادی کے بعد اس کا بھوت سر سے اتر جائے گا اور پھر ہم اچھی سی تاریخ دیکھتے شادی کی ڈر پکی کرتے ہیں یہ ٹھیک تم پریشان کیوں ہوگی اکرزاں کیا تمہیں ادیل اور ریمشاہ کی شادی کی کوئی خوشی نہیں ہے شہریار کا سوچتے ہیں میرا کلیجہ پھٹس آ جاتا ہے میں نے اس کی شادی کے لیے کیا کیا سوچا تھا سب خواب چکتے چھوڑ ہو گئے اب تمہارے رونے سے کیا فائدہ ویسے بھی برادریاں رشتے سب ٹوٹ چکے ہیں بھول جاؤ سب کچھ چاہ چاہ ہی ہے خون سیچے نا چاہ 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 خالہ جان آپ ہی رو رہی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا بڑے ہوکر کیا کریں گی آپ چلے چھوڑے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا لادلہ اپنی کبرے میں ہر کے لے گی کیا بالا ہمارت سے چکے چکے آپ کو جاء چالے fitt mu ناااااں چاہ 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 marche شبیدہ چاہ بچہ چاہ چاہی مزان چاہ 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 ، چاہ 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 stehing میں نے چودے میں چوڑی کے لاتا ہے چای دل چودے لیچے دل چای پیینہ کو بہتاک پر آنے کے لیے دل نے بوسی لیا ہے سرکار کا موت کیا ہے آخر چودے لیچے دل لیچے اور چودے لیچے دل دیکھو دل اسے چودے لیچے چودے لیچے دل میں سکتا ہوں چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے تو پھر کہہ لیا کرو شکریہ شکریہ خدا کہ تمہیں کچھ دوچھا نہیں شام کو آؤٹنگ پیچھلے ابھی میں کچھ نہیں کہا تم ایسا کرو کہ وکاس کے ساتھ چلے جاؤ وکاس بھائی کے ساتھ کیوں چلے جاؤ میری مگیتر تو ہوں تمہارے ساتھ جاؤں ویسے بھی یہ چودے تم جیسے جن کے ساتھ اچھی لگتی ہے تیکو ریمشا وہ بہت خلاف ہے وہ بہت خوبصورت نگا ہے بہت خوبصورت نگا ہے کیونکہ تمہارا اور راکاس کا رشتہ تاکر دیا جائے کیا؟ واہ وکاس ان درمشاہ دولا اور دولان کیونکہ خواب صرف ادل چھوڑو بین راستہ کسی راستہ ادل چھوڑو بین راستہ اگر تمہیں یہ مانگیتر اور خالا ذات نہ ہوتے تو تمہیں ایسا جواب دیتی کہ ساری زندگی یاد رکھتے ہیں رمشاں ساری میں برا لگا ہے اگر تمہیں برا لگا ہے تو ایک مرد با پھر سوالیں لیکن میں بہت غلط نہیں کہہ رہا تھا رمشاں چھک کر جاؤ نیچے تمہاری بالتا ہے مجھے مار پٹواؤ گی دیکھو 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 مقاس میرا بھائی ہے اور بھائی ہی رہے گا اگر تم سمجھتے ہوگی اس طرح تو مجھ سے پیچھا چھڑا لوگی یہ تمہاری بھول ہے میرے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں آسکتی یاد رکھنا بچہ میں پتھر ہو پتھر رمشاں کی والدہ اور میری والدہ نیچے ہیں مر گئی ہے امیدہ امیدہ میں یہاں ایک منٹے یک سکتے ہیں کیا ہو گیا بیٹا کیا ہو گیا آپ کو کچھ پڑاؤ گی بس گھر چلے آپ ضرور ادیل نے کچھ کہا ہوگا میں جا کے پوچھتی ہیں کالا جان بس گھر چلے آپ کو بچھنا تو اس پر چاہیے کھا جب ہمارا رشتہ کیا گیا ہے ہاں دل مجھ سے نفرت کرتا ہے اس کے دل دماغ پر تو صرف نورین چھائی ہوئی ہے آخی آخی کیوں کرتے ہیں یوں لوگ بچپن میں رشتے کیوں کالا جان اس لیے بیٹا کیوں کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگیں پیار پیار تو بہت دور کی بات ہے خلا جان اس نے تو کبھی مجھے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی بیٹا بیٹا سمجھ جائے گا ابھی بچہ ہے نا ہاں ابھی بچہ ہے نا اس کے باتے تو سنیں آپ کیا ہوا آپ کی بیٹی رو رہی ہے اچھا کیوں رو رہی ہے باتا اپنی ماں کو ماں میں نے تو صرف اتنا سا سچ بولا کہ تم بلکل چڑیل کی طرح لگتی ہو تو یہ رونے لگتی ہو اللہ ہی اللہ کیا کرو ماں ایسے کرتے ہیں کہ مجھے جرمانہ دیتے ہیں اور جرمانے کے طور پر میں اسے آؤٹنگ پر لے جاتا ہوں ورنہ یہ مجھے جن کہلیں صاحب برابر اچھا باتی چڑیل ہو رہی تھی مجھے 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 اور ہاں اس بات کا کسی اور سے ذکر ہے خط کے نیچے نام اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کہ وہ سکتا رہتے خط پکڑا جا رہا ہوں یوں نا کرنا لاؤ آنے وکاس ریم شاہ ہم مجھے بتاؤ میں وکاس کے خط کسی جواب دے دیکھو بئی اگر تم اسے محبت کرتی ہونا تو ساف ساد جواب دے دو اس میں کوئی حرش نہیں ہے حرش تو کچھ نہیں لیکن یہ شرم آتی ہے ہاں اس میں شرم کی کیا بات ہے دیکھو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ تم اس سے محبت کرتی ہوں تم دیتا تو بس ہاں ہی کہنی ہے نا ابھی نہیں نا ابھی سے دڑپنے دو واہ میرگی کیوں اس بیشارے کو مشکل میں ڈالتی ہو مشکل میں کہاں ڈال رہی ہوں میں تو اس کی محبت کا انتحان لے رہی ہوں ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں میں اسے بلاتی ہوں اسے باتوں میں لگاؤں گی اور تم ایسے ظاہر کرنا کہ جیسے تم اسے پساند نہیں کرتی ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے میں بھی اسے خط کا جواب نہیں دوں گی بلکہ میں اس کے سامنے کاغذ کے چلے وے ٹکڑ اس کے سامنے پھیک ہوں گی اوہ ایکسیلنٹ شکل سے تو تم بہت پھولی لگتی ہو لیکن ہو بہت اوستاد اوستاد تو عدیل بھی بہت ہے مانگنی تم سے اور محبت نورین سے موسیقی 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 ایک قسمت مالکی ساون 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 نورین 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 کہا ہو تم نورین 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 موسیقی 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 آل غرگو 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 لوگا لوگا موسیقی 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 مطلب موسیقی ہاں پہ ہی نے تو کہا تھا کہ میری آواز آپ کو زہر لگتی ہے ہاں تو زہر لگتی ہے اسی لیے کہا تھا پھر کیوں فون کرتے ہو ادھر کون ہے تمہارا اس گھر میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنا گر سکتے ہو شرم آنی چاہیے تمہیں میں میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں میری میری گستاخیہ اور ہر گلتی کو میری دیوان کی سمجھ کے محاف کر دے میں میں ایک شرط پہ آپ کا پیچھے چھوڑ سکتا ہوں کہ آپ سنتگی میں ایک بار چند لامے مجھے دیتے ہیں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو سکتا ہوں صرف ایک بار ایک بار آپ سے ملنا چاہتا ہوں پھر ساری زندگی آپ کو نظر نہیں ہوں گا آخر کیا چاہتے ہو تم مجھ سے میری زندگی جہنم بنا دیا تم نے روز پانچ پانچ چھ دفعہ فون کرتے ہو مجھے بدا تمہیں سم مجھے پریشان کر کے خوشی ملتی ہے مجھے پاچ پیئے مجھے پاچ پیئے مجھے inator موسیقی